ملتان روڈ پر شانور سٹوڈیو کے سٹوڈیو میں آنکھ لگ گئی آگ نے بیئر ہاؤس اور گاریوں کو بھی لپیت میں لے لیا فائیو برگیٹ کی گاریاں آنکھ بھی جانے میں مصروف خبردار ہوشیار ہیلمٹ رہے ہر حال میں پاس ہیلمٹ ہوگا تو ہی پیٹرل ملے گا پیٹرل پمپ مالکہ نے پیٹرل پمپ اوپر 29 لگا دیئے ہیلمٹ نہ پہنے والے موٹر سائیکل سوار کو پیٹرل نہیں ملے گا ہائی کوٹ نے پابندی لگا دی بغیر ہیلمٹ والے کو پیٹرل پراہم کرنے والے پمپس کو سیل کر دیا جائے جسٹس علی اطبر کوریشی یہ ہے نیا پاکستان یہ میریٹ نئی حکومت کا ایسے ملک چلانا ہے آپ نے میریٹ سے ہٹ کر ڈاکٹرز کی تقرر کے کیس میں ریمارک شیف جسٹس پنجاب حکومت اور میک میں صحت پر برہم یہ کیسی روایت قائم کی جا رہی ہے نئے پاکستان میں شیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم پر چیف سیکرٹی پنجاب عدالت میں پیش نون سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کم کہیں ایل پی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کا رونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس غائی باہر سے روٹی مہنگی عوام دوہری عذیت کا شکر نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبلہ اچھے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے شہریوں کی دوہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تندوروں پر جائیں تو نان بھائیوں نے نان مہنگی کر دیئے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکوے نان اس وقت بارہ روپے کا روٹی دس روپے کی ہو چکی ہے گھروں میں گیس نہیں آرہی باہر سے گیس لینے جائیں تو ایک سو ستھر پر دوسر روپے گیس مل رہی ہے یہاں تو ہم اپنے بچے چونکوں میں لاکھے ان کو بھی آگ لگا دیتے ہیں اپنا آپ کو بھی آگ لگا دیتے ہیں انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے کہاں پہ تبدیلی ہے تبدیلی یہ آئی ہے گیس بجلی اور پانی کو مہنگا کر رہی ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے وزیر اللہ سے کہ اس بات کا نوٹس لیں عوام رکشہ یونین ایل پی جی کی بڑتی قیمتوں کے خلاف سڑکوں پر آگئی مظاہرین کا ایل پی جی مافیا اور زلین تزامیہ کے گٹھ جوڑ کے خلاف پریس لٹ کے باہر احتجاج مظاہرے میں رکشہ ڈرائیورز خواتین اور بچوں کی بھی شرکت حکومت کے خلاف نارے بازی انتزامیہ نے یقین دیہانی کے باوجود ایل پی جی کی قیمتے کم نہیں کی مجید غوری کی گفتگو احتجاج کے بائیس پریس کلپ شمرہ پہاڑی گھڑی شاہو ڈیویس ٹروڈ کوئن میری کالیز ٹروڈ اور ملہکہ سڑکوں پر شدیر ٹرافک جام گاریوں کی لمبی لمبی کتارے لگی رہی شہری ٹرافک جام میں پھسے رہے پلین دین کے تنازے میں مداخلت ایس پی مواز زفر کو کافی مہنگی پڑ گئی مہتمانہ انکواری شروع شاہ آلم مارکٹ میں پلازا مالکان سے شاہید بلال نامی شخص نے جھگرے میں پولیس آفیسر کی انٹری مواز زفر نے پولیس کی بھاری نفری بھیج کر دکانوں کو تال نے توڑوا دیئے آلہ حکومتی شخصیت نے فون پر انکواری لگ گئی آسیف علی زرداری پہلے ہی کہتے ہیں کہ جیل ان کا سسرال ہے آسیف علی زرداری صاحب نے مہنگی لگا لی جھومر پہن لیا جیل جانے کو تیار ہیں چوری کٹے ہو رہے ہیں چوکی دار کا کردار اہم ہے شیخ رشید کے پھر سے اپوزیشن پروار شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنانے کی مخالفت شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اندیا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ رویل پام کلپ انتظامیہ تحلیل رویل پام گولف کنٹری کلپ کو عدالتی تحویل میں لے لیا لیز ہولڈرز کا کلپ میں داخلہ بھی بن بھیلوے کی آرازی تین سال سے زائد لیز پر دینے پر پابندی رویل پام کلپ کی منیجمنٹ فرگوسن کمپنی کے سبھٹ کر دی گئی رمضان شیخ اور منیجمنٹ کو رویل پام کلپ کا قبضہ فرگوسن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم جاری رویل پام والے با اثر ہیں آدھا ملک ان کی بات مانتا ہے ریلوے کی آرازی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کے ریمارکس یونائیٹڈ کریسٹین ہسپتال کی بہالی کامیشن چیف جسٹس نے فنڈریزنگ مہم کا آغاز کر دیا ہسپتال کی بہالی کے لیے ایک لاکھ روپے انداد کا اعلان ہسپتال کی بہالی کے لیے سات رکھنی سٹیرنگ کمیٹی بنانے اور ہسپتال کا گزشتہ دس سال کا آڈٹ کروانے کا بھی حکم جاری کر دیا کریسٹین کمیونٹی کے ڈاکٹر پیٹر جے ڈیویٹ کا ایک کروڑ روپے کا دیا چیف جسٹس کی کریسٹین اور مسلم کمیونٹی سے انداد کی اپیل کوٹ لگپت جیل میں نواز شریف کا تیسرا روز نواز شریف سے ملاقات کے لیے گھر والوں اور پارٹی رانماؤں کی جیل آمد مریم نواز، والدہ شمیم بیگم، حمزہ شیباس، احسن اقبال، آیا ساتھی کی ملاقات رانہ محمد اقبال، زوبیر گل اور رانہ تمدیر بھی پہنچے مریم نواز گھر سے والد کے لیے کھانا لے کر آئیں دو کرسیاں اور پلاسٹیک کا میز بھی جیل پہنچا دیا گیا اہل خانہ ملاقات کے بعد جیل سے واپس روانا مطبالوں کی جیل کے باہر نواز شریف کے ہف میں نارے بازی امران خان مصنوعی وزیر آزم ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے احسن اقبال کی جیل کے باہر میٹیا سے گفتگو بولے کہ نون لیگ میں قیادت کا کوئی فقدان نہیں سی پیک کا بانی اور دہشت گرڈی خاتم کرنے والا جیل میں ہے ملک کا مزاق بنانے والا وزیر آزم ہے سابق پر فاقی وزیر آنہ تنویر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے پی ٹی آئے والے این آر او کے مومنے پر شوق تباسی کر رہے ہیں نون لیگ کا تیس دسمبر کو جو میں تاسیس منانے کا اعلان قائم مقام سیکرٹری جرنل احسن اقبال کی زیر صدارت اجلاس مورل ٹاؤن سیکیرٹریٹ میں اہم اجلاس پرویس ملک توصیف شاہ میاں تاریک نظیر سواتی سمیت پارٹی رانماؤں اور احتیداروں کی شرکت انتظامات کے لیے کمیٹیاں تشکیل نواز شریف کے خلاف پاک پتن دربار آرازی کیس پر بنی جی آئی ٹی تبدیل خالق دات لکھ نے ذاتی وجہات کے بنا پر جی آئی ٹی کی سربراہی سے معاصرت کر لی چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب ڈاکٹر حسین اصخر کو جی آئی ٹی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم امران خان وزیراعلا پنجاب سے انتہائی خوش وزیراعلا پنجاب کی دیہاتی سائلین سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر دی اس تصویر کی اہمیت ایک ہزار الفاظ سے زیادہ ہے امران خان کا ٹویٹ وائٹ ہاؤس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر میٹمینٹی کرپشن میں پیش ہو گئے ملک شفیق کھوکر بھی مقدمے میں نامزد ایک ایک مرلہ میری ملکیت ہے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا میرے گھر کو گرایا جا رہا ہے اس میں تیرہ خاندام رہتے ہیں انصاف کی امید ہے سیف الملوک کھوکر کی گفتگو جیابگہ کے قریب تیز افتار ٹرک کی دو موچر سائیکلوں کو ٹک کر خوفناک حادثے میں خاتون سمیت تین افراد جاں بہت ایک خاتون شدید زخمی پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے لیا ٹیکس اکھٹھا کرنے کے لیے ایف بی آر کی کاروائی آتیز تیل سو پچاس پرائیوٹ کمپنیوں کے گرد گھیرا تنگ کمپنیوں کو ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی کے لیے نوٹسز بھی جاری ٹیکس کی ادم ادائیگی پر کانونی کاروائی کا اندیا جسٹس علی اکبر قریشی اور جسٹس عبادو رحمان لودھی کے اعزاز میں تقریب نامزر چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان جسٹس مامونو رشید جسٹس قاسم خان جسٹس فاروق خان سمیت دیگر ججز اور وقلہ کی شرکت جسٹس علی اکبر قریشی کی خدمات کو سراہا ہائی کورپان کے وقلہ نے گلدستہ بھی پیش کیا طلبہ کے لیے خوشخبری اب چوتھی اور پانچ جماعت کی ریاضی اور سائنس کی کتابیں آن لائن دستیاب صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے ارفا کریم ٹاور میں ای لرننگ ایپ کا اجراہ کر دیا اساتحظہ کو سبق پڑھانے کے لیے طلبہ کو کتاب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تقریب میں اساتحظہ کی بھرپور شرکت جنوری سے مختلف ازلا میں دس ہزار ہیلتھ انشورنس کارٹ کی تقسیم کا خاص تیرہ برے ہسپتالوں کی ایمیجنسی کی ریم پیمپنگ کا پی سی ون تیار صوبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر استدارت منسٹر ڈیلیوری یونٹ کا اصلاح ترقیاتی کاموں اور اصلاحاتی عمل میں پیش رفت کا جائزہ لیا وحدت روڈ جنیک سکول میں انٹر فیتھ آرمنی اور میری کرسمنس کی مناسبت سے تقریب صوبائی وزیر انسانی حقوق کو اقلیتی اہور اجاز عالم سمیت دیگر کی شرکت ڈونڈا گے اگل ہم ملکوں ملکوں اس محمد جرت و بہادری کی داستان بینظیر بھٹو شہید سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی آج گیا وی برسی ہے بینظیر بھٹو ستائیس تسمبر دو ہزار ساکتو راولپنڈی میں دہشت گر ڈھملے میں جانبہک ہوئی تھی غالب اردوش شاعری پر غالب یہ مسائل تصفوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم بلی سمجھتے جو ناباد اے خار ہوتا عظیم شاعر مرزا عصد اللہ خان کا آج دو سو اکیس مجھوں میں پیدائش خراجہ کی در پیش کرنے کے لیے عددی حلقوں میں تقریبات کا احتمام